سلام علیکم ناظرین اور مرحبا باہرے کے افضل چینل میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے معذرت کرنا چاہوں گا کہ میں ہر جمعے کی رات کو اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا چند مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے اب سے جو ہے وہ ویڈیوز ہمیشہ پندرہ دن بعد اعتوار کو اپلوڈ کر دی جائیں گی دو ویڈیوز تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ فیس بک سے ریلیٹڈ ہے فیس بک جو ہے وہ ایلیومیناٹی کی طرف سے کام کر رہا ہے ایلیومیناٹی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کیلئے کام کر رہا ہے اور یہ سی آئی اے کیلئے کام کر رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم فیس بک کے بارے میں جانیں گے فیس بک کا جو آنر ہے مارک زگل برگ تو یہ کوئی بہت زیادہ بڑی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے تھے یہ لوگ چھوٹے موٹے لوگ تھے پھر اس نے محنت کی اور اس نے فیس بک بنا لی یہ مختصر سی اس کی ہسٹری ہے فیس بک جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا ہے اور تقریبا پاکستان میں پوری دنیا میں ہر کوئی اسے یوز کر رہا ہے جب آپ فیس بک پر لاغن ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کمپیٹر پر جب آپ لاغن ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک پکچر آتی ہے جو ابھی آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک طریقے سے دنیا کا معمولی سے چھوٹا سے ایک نقشہ بنایا گیا ہے اور فیس بک یوزرز کو اس میں دکھایا گیا ہے اگر آپ اس کے اندر فیس بک یوزرز کی تعداد دیکھیں جو اس میں بندے بنایا گیا ہیں اگر آپ ان کی تعداد گنیں تو یہ تیرہ تعداد بنتی ہے تھارٹین آپ کو میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تھارٹین کا جو سیمبل ہے وہ الیومیناٹی فری مسینری اور نیو ورلڈ آرڈر کو قائم کرنے والے لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ جو ہے وہ ون ڈالر بل پر جو پیرامیٹ بنایا ہے اگر آپ اس کی سٹپس گنیں اس کی جو سیڑھییں انہیں بنائی ہیں وہ گنیں تو وہ تیرہ سیڑھی ہیں ان کی جو دوسری گریٹ سیلے اس کے اندر جو ہے وہ ایک شاہین ہے جس کی اوپر جو ستارے بنے میں ہیں ان کی تعداد تیر ہے اس کے پنجے میں جو تیر ہیں اس کے دوسرے پنجے میں جو پتے ہیں اس کے اندر جو زیتون کے پھل ہیں اس کی تعداد بھی تیرہ ہے کیونکہ تیرہ ایلیومیناٹی کی بلڈ لائنز ہیں تیرہ وہ فیملی ہیں جنہوں نے ایلیومیناٹی کو فنڈ کے اور پھر ایلیومیناٹی مورز میں وجود میں آئیں اس لیے ان کے لیے تیرہ کا جو ورڈ ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کے سامنے ایک پکچر آ رہی ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایک شرٹ دکھائی جا رہی ہے یہ شرٹ جو ہے وہ مارک زگلبرگ کی ہے جو فیس بک کا آنر ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے پھر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شرٹ کا کیسہ کیا ہے میری ہمارے آپ کو بھی بہت سامنے آپ کو پچھے پکاتھا ہوں آپ کو پچھے پہتے ہیں ایمیگری ہماری ہمارے ہیں رای نکی خوش مجھے تو پھر چیلی کسی ویڈیو ما یہ ہے ویڈیو پھر چیلی پھر ایمی کسی پہر پھر جنگلے کی بھی دوسروں کی نہیں دوسروں کی مال 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 بالت مال تکسیر مال ہی امال مال ہی کہ уже کے ل sneak لئے, کیسے تکلو aku آپ ایک وぎ allemaal دعاً کوئی جاوری خودي کہ مجرم unseren خوردي را بات جاورای آپ 很 جد موسیقا موسیقا wwww باКالنات جالب خرس کی جاورای موسیقی ابھی جو اپنے ویڈیو دیکھی اس کے اندر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ فورس کرتی ہے مانگ زوگالبرگ کو کہ وہ جو ہے وہ اپنا اپر جو ہے وہ اتارے ہیں تو وہ ایک تصویر اس پر ایک لوگو ڈیزائن ہوا ہوتا ہے جو اس ٹائم آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس لوگو پر غور کریں تو اس کے اندر دو طریقوں سے ڈیویڈ اسٹار بن رہا ہے وہ نشان بن رہا ہے جسے یہودی اور سہونی تنظیمیں جنہیں ہم عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ایلیومیناٹی، فری مسینڈری، سکلز این بونز اس طرح کی سیکرٹ سوسائٹیز اسے یوس کرتی ہیں یہ آپ کے سامنے اس کا سکیجول آ رہا ہے تو یہ پوری دنیا کے سامنے یہ لوگو عام کرنا چاہتے ہیں اور آٹومیٹکلی جب آپ کے سامنے یہ لوگو آتا ہے تو اس کے ڈیزائن انسیمبل سے آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ ڈیویڈ اسٹار جو ہے وہ نقش ہو جاتا ہے اب میں آپ لوگو کو دو تین انفرمیشن اور بتانا چاہوں گا ڈیٹ کے مارک زگول برگ جو ہے یہ جو ہے وہ CIA کا ایجنٹ ہے اور یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد دلیل بھی دوں گا ایک ویڈیو کے ذریعے یہ CIA کا ایجنٹ ہے اور فیس بک جو بنائے گئی ہے وہ CIA کے کہنے پر بنائے گئی اور فیس بک کو جو فنڈ دیا گیا وہ CIA کے کہنے پر دیا گیا وہ کیوں دیا گیا کس وقت سے کیا گیا وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس کے بعد میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا جس کے ذریعے آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ یہ کوئی اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا یہ بلکل پروف بات ہے کہ CIA فنڈ کرتا ہے فیس بک کو اور مارک زگول برگ جو ہے وہ فیس بک کا جو آنر ہے وہ CIA کا ایک ایجنٹ رہ چکا ہے تو سب سے پہلے CIA نے سن 1950 کے اندر وہ پروکسی وار اسٹارٹ کی ورلڈ وار 1 بھی ہو گئی ورلڈ وار 2 بھی ہو گئی پھر ورلڈ وار 3 انہوں نے کرنی چاہی پروکسی ورلڈ کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو پوری دنیا پر جو ہے وہ کبزہ جمائیں گے اب آپ جب بھی فیس بک پر جو ہے وہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کا اکاؤن مانگتا ہے یا پھر آپ کا فون نمبر مانگتا ہے فر ایکزمپل ہم پاکستان میں اپنا فون نمبر ڈالتے ہیں تو آٹومیٹلی ہمارے فون نمبر کا کوڈ جو ہے وہ اس بات کی نشان دہی کرتا ہے یہ پرسن جو ہے یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان سے بلانگ کرتا ہے جیسی آپ فیس بک کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی پروفائل پک ڈالتے ہیں جس کے ذریعے پتا چل جاتے ہیں یہ بندہ کون ہے اس کے بعد اپنا کور فوٹو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اپنی اور فوٹوز ڈالتے رہتے ہیں پھر فیس بک آپ سے کیا پوچھتا ہے فیس بک آپ سے آپ کا پرسنل انٹرس پوچھتا ہے فیس بک آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کون سی موویز پسند ہیں آپ نے کس کالج میں تعلیم پائے کس اسکول میں تعلیم پائے کس یونیورسٹی میں تعلیم پائے آپ جاپلس ہیں یا جاپ کرتے ہیں اگر آپ جاپ کرتے ہیں تو آپ کہاں جاپ کرتے ہیں فر ایکزمپل آپ نے کہا کہ میں فلاں یونیورسٹی میں جاپ کرتا ہوں اگر آپ یونیورسٹی میں جاپ کرتے ہیں تو کون سی post پر ہیں تو یہ پوری information آپ سے collect کرتا ہے اس کے بعد یہ آپ کے personal interest پر چلا جاتا ہے کیا آپ کا interest کس میں ہے آیا آپ کا interest football میں ہے cricket میں ہے war میں ہے کنی چیزوں میں اس کے بعد یہ آپ کی personal life میں جاتا ہے آپ کے friends and family کون سے ہیں آپ کا کس سے کیا relation ہے یہ آپ کی mutual friend ہے یہ آپ کے close friend ہے پھر آپ اس پر اس ٹیٹس اپلوٹ کرتے ہیں تو ایک طریقے سے آپ automatically اپنی private information جو آپ کسی کو نہیں دینا چاہتے وہ آپ facebook کو دیتے ہیں اور facebook کے through وہ آپ information CIA کو دیتے ہیں CIA کے ایسا ادارہ ہے امریکہ کی طرف سے ایک ایسا ادارہ ہے امریکہ کا جو secretly کام کرتا ہے جو secret طور پر کام کرتا ہے اور CIA ہی وہ ادارہ ہے جس کی جدو جہد سے یہ پاکستان میں آئے اور 2003 کے اندر نے دکٹر آفیہ صدیقی کو بیٹھا ہے CIA کے ایس میں بہت بڑا ہاتھ تھا تو ہم میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا جس سے یہ بلکل پروف ہو جائے کہ that CIA جو ہے وہ فند کرتی ہے facebook کو اور مارک زگالبرگ جو facebook کا آنر ہے یہ CIA کا ایجنٹ رہ چکا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں بیٹھا ہے بیٹھا ہے بھی کسی گید اور دکٹر آی سپیر دیکھانی покرام کسی گید بیٹھا ہے ایتاری نے جویر دیتیاری ویڈیش روی کمک ایمانی نیشنا نظرلی آپیتز مکرین ابت ایس لیشنگ ڈیو اس کی جاهلند بایی بیشنگ زنداری ایس طریق ڈیو ایمانی بڈرین گرفت سے نگیانی ایس طریق ڈیو شما ڈیوستون اور اپنی ایس طریق ڈیو می خود روی مolasمت بشدید ایس طریق ڈیو می کنید محد صراحہی شکل ایک بیشنگ جا موجود خرموین جلی خرمے را جلی ہوجہ projet امام این اگلین سک命 کے پیج نظام فرموین را این وقت شرموین قناب مجھے شکریہ جللی آئییی سورن کسید علی این سواجانی نگیر ایت موسیقی موسیقی ایران این را ہمارے زیادہ شخص موسیقی جلی ثوری آدمان این لا KEF این ایگری zweتے ہیں وہ رہنے والدلسان بری 파کس uncles جیسی کچھ شکریہ سوچاً خوبصان کیا جیسی کچھ جیسی ارخوش ہے وہاں ڈیو نہیں کرosہ جیسی جو چیز ہے جیسی کچھ باتا ہے ہم جلی و کاbür سرف اینجا کے طور پانی ڈیو علیہ و جب یہ ہے اس کے لئے سیادی ڈیو علیہ ویرہو جیسی کچھ بیگر اترساد ڈیو کچھ جبای دعم موٹیمتنے برے ستاaks بیٹا موجود جبای دعمی تیاری اس کے ساتے لنجم ج Hangratی ڈهای اختراب جبای دیار اکنی دیاری اترابی اکنی بیشترین حاصل امام بیدیو ساتے لیکن موٹیمتنی کنواتی 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 کنوات تاکست وitti شامل مجرین تکسو لیجم راستی لیجم تکسی لیجم ساتے lیسی عقصت ساتے کنوات کی نوٹی مشروع اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ CIE نے اس کو فند کیا ہے اور فیس بک کو اور یہ فیس بک کا جو آنر ہے یہ جو ہے وہ ایجنٹ رے چکا ہے اور اس میں ایک اور بات گئی کہ امریکہ کے اندر جو ہے لوگ فیس بک کا ایک گیم فارم ویلی جو ہے وہ بہت زیادہ کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے بیروز گاری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر جو ہے وہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو آبادی بڑھ رہی ہے اسے کنٹرول کیا جائے آبادی کو کم کیا جائے جب سن 2004 کے اندر جاپان کے اندر سروے کیا گیا تو وہاں پر جو تینیجرز تھے جو نئی پیدا ہونے والی جو نسل تھی جو نوجوان نسل تھی ان میں سے 78% لوگوں کو آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا تھا کیونکہ ان کی اکثریت بچوں کی تینیجرز کی جو ہے وہ آن لائن گیمنگ میں لکھی ہوتی تھی آن لائن گیمنگ میں رکھی ہوتی تھی اور سن 2006 کے اندر 21000 موتے واقع ہوئی تھی چائنا اور جاپان کے اندر اس کے بعد جو ہے پھر ان لوگوں نے ایک ادارہ قائم کیا جہاں پر ان بچوں کو بلائی جاتا تھا جو آن لائن گیمنگ کے آدھی ہو چکے تھے جو آن بات ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ صحیح سے پراپرلی کھا نہیں پاتے تھے سو نہیں پاتے تھے ان کو وہ ہیلپ نہیں پروائیڈ ہو رہی تھی تو وہ آن لائن گیمنگ میں رہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ڈتھ ہو گئی تو جس طرح سے فارم ویلی وہ بڑھ رہا ہے اور بے روزگاری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اروج پر جا رہی ہے اس کے کھیلنے والے زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ دراصل نیو ورلڈ آرڈر ہی لانا ہے کہ دنیا کو ایک طرف لگا دینا ہے آن لائننگ کی طرف لگا دینا ہے ایک سمت کی طرف لگا دینا ہے تاکہ پوری کی پوری دنیا یہیں سیمٹ کر رہے جائے اور عوام کم ہوتی رہے اور اسی کی ثورت ایک لاز بات کر کے جو اس ویڈیو کا اختتام کروں گا وہ بات یہ ہے کہ فیس بک کی ذریعے مسلمانوں کا بہت ہی زیادہ مزا خوڑا ہے جا رہا ہے فیس بک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے اور وہ مواد ابھی بھی فیس بک پر موجود ہے اور بار بار گستاخی کی گئیں بلاغرز یہاں سے اٹھے انوسنس آف مسلمس جو ہے وہ آپ صلی اللہ وسلم کی ذات اقدس پر گستاخانہ جو فلم بنائے گئی تھی وہ ابھی بھی فیس بک اور یوٹیوب پر موجود ہے اور لوگ ابھی بھی اسے دیکھ رہے ہیں اور اسے شیئر کر رہے ہیں ڈراؤ محمد ڈے جس میں نعوذب اللہ من جالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنایا جاتے ہیں وہ ہر سال جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور اس کی پوسٹ جو ہے وہ فیس بک پر شیئر کی جاتی ہیں بعض دفعہ وہ دن لائف بھی جو ہے وہ فیس بک پر دکھایا جاتا ہے اور فیس بک پر یہ پروگرام لائف دکھایا جاتا ہے جس کے ذریعے مذہبی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور اگر آپ اس پیج پر جائیں اس ویڈیو پر جائیں اور آپ وہاں ریپورٹ کریں کہ مجھے بھائی یہ بلوک کرنا ہے وہ آپ سے پوچھے گا آپ بلوک کیوں کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی ایسی وجہ نہیں ملے گی اس لسٹ کے اندر بلوک کی وجہ کوئی ایسا ریزن نہیں ملے گا جو آپ کلک کر پائیں اس میں کوئی بھی مسلمانوں کے لیے یا مذہبی طور پر کوئی بھی ایسی ریایت نہیں رکھی گئی اور اگر آپ فیس بک کا لوگو دیکھیں جس کے ذریعے یہ لائف کا آپشن آتا ہے جو ابھی آپ لوگوں کی سکرین پر آ رہا ہے تو اس پہ بھی دجالی سیمبل الیومیناٹی سیمبل ون آئے کو دکھایا گیا ہے آل سین آئے سب کچھ دیکھنے والی آنکھ تو یہاں پر اس ویڈیو کو اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اسے شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے ابھی کے ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تو سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو محصول ہو جائے گی اور اپنا خاص خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ